ہمشکر آداب ستری اکال میں اس وقت موجود ہوں جھٹا شنکر گردوارے میں جہاں پر یہاں اس گردوارے کی خاص بات ہے کہ بلڈ ڈونیشن کیم ریگولر بیسس پہ یہاں لگائی جاتا ہے آج بھی ایک ایسا موقع ہے کہ آج یہاں پر بلڈ کیمپ لگائے گیا ہے آئیے جو لوگ یہاں پر بلڈ کیمپ لگاتے ہیں جن کے سعیوگ سے لگتا ہے اس وقت جگنائن سنگھ نیٹو جی میرے ساتھ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کیوجن آج ہو رہا ہے آج کس طرح کیوجن ہو رہا ہے یہ دیکھئے ہمیشہ کی طرح ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مدن مہن مالی پروڈ ڈوکی کی کوششدار ہے اور گردوارہ شریف نانک دیو رکھتان سیوہ سوسائٹی کی سنیوک تطوہ دھان میں یہاں بلڈ کیمپ لگا ہے جیسے کہ ہم لوگ یہ تو ہم لوگ لگاتار ہر مہینے میں ایک بلڈ کیمپ یہاں جرور لگتا ہے یہ پچھلے دس پندرہ بیس سالوں کا پہلے ہم تین مہینے میں لگاتے تھے گردوارے میں اور یہ ایک مہین ہے ہماری گردوارہ صاحب کی کیونکہ ہمارے دھر میں گردانک کے سدھانت میں سیوہ سرو پر ہی ہے اگر منوش کے جنم میں آئے ہیں منوش کے جنم میں آئے ہیں تو کسی بھی بھات کیا سیوہ کر سکتے ہیں ہم کسی کا بھلا کیسے کر سکتے ہیں اسی مہین کے تحت ہم لوگ یہ رکھ دان سیوروں کا ایوجن کرتے ہیں رکھ دان سیور کیوں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں رکھ دان مہا دان لیکن ہم میرے سوچ کے حساب سے رکھ دان مہا دان نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ کوئی دان ہی نہیں ہے اسیور کا دیا شریر ہے اللہ کا دیا ایک خون ہے اللہ کے دیئے سفانسے ہیں اللہ کے دیئے خون کو رام کے دیئے خون کو ہم کسی جنورتمند دوسرے انسان کو دے دیتے ہیں تو ہم نے کیا کیا الٹا ہم نے اپنے اوپر احسان کیا رکھ دان کر کے ہم ہمارے اندر تاجہ بلڈ تیار ہوتا ہے ہم ہارٹ اٹیک سے بستے ہیں تمام بیماریاں ہونے کی آسان کا ختم ہو جاتی ہے تو یہی سب مہم کو لے کے ہم لوگوں نے سماج بھی جاگ رکھتا ہے آج دیکھئے اتنے پڑھے لکھے دنیا ہونے کے بعد بھی رکھ دان کے نام پہ ابھی بہت در ہے سماج میں ابھی لوگ گھبلاتے ہیں ارے میرا خون نکل جائے گا میرے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے ہم دوسرے سے چاہتے ہیں وہ بلڈ دیں ہمارے گھر کا مریض ٹھیک ہو اس پرمپرہ کو ختم کرنے کے لئے بھی ہم لوگوں نے یہ رکھدان سیوروں کو ایک مہم بنا دیا ہے ایک آواز بنا دیا ہے پروانچر میں کہ کم ستم ہر آدمی تک جائے اور ایسے ایسے جو یوت ہمارے سامنے یہ تیار ہو اور رکھدان کریں کوئی بیمار نہ ہو آج اسی کھڑی میں ہمارا اس حسطان پہ ایک سو پندرہمہ بلڈ کیمپ ہے یہ اور اب تک یہاں سے ہم لوگ چار ہزار لوگوں کو بلڈ دلا چکے اور میں آپ کو بتاتے ہو مجھے گھر ہو رہا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی گردارہ جڑھا شنگل کے اددہ جسپال سنگی اتنی سال کے عیج میں اسی بار رکھدان کر چکے یہ مثال ہے آپ خود ہی ستر اکتر منتر میں ہٹتر بار کر چکے لیکن وہ ہمارے ایڈیال اسی بار اور جب ایسے لوگ لیڈر ہوں گے کہ جو خود میں ایک پریڑنا ہوگا تو یہ سامنے جو بچے بیٹھے ہیں ان میں پریڑنا ارزا آئے گی اور یہ آگے بڑھیں گے اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے یہی ایک مہم ہے جب تک سواسے ہیں یہ ہماری مہم چلتی رہے گی اور آپ سب کا بھی سہیوگ بلتا ہے کہ میڈیا ہماری ان چیزوں کو فیلاتی ہے میڈیا کے کاران ہی اگر ہم انہوں کے گرانت کے اور رکھدان سے آسٹریز نہیں یہ گروہ گورکشنا بلڈ بینک کے یہ سب ہمارے چکت سکھ بندو یہاں بیٹھے ہیں جو پریبار کی طرح ہیں اور اسی طرح یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ جگہ پروائیڈ کر آکے بلڈ کیم لگاتے ہیں اور میڈیا کا کیا سہی ہوگا کہ میڈیا کے چلتے ہی آج اتنے سماج میں فیلا کہ گروہ دوارا جٹا شنکر میں ہر مہینے بلڈ کیم لگتا ہے بہت ساری سنسائیں آکے بھی یہاں لگاتی ہیں میں میڈیا کا بھی بہت بہت عبار بہت عبار کرتا ہوں اور جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں سب کا بہت بہت عبار راجیس جی کا بہت بہت عبار گورو جی کا بہت بہت عبار جن کے مادیم سے آج کا یہ مدن مالوی پرادوکک وشیدالے کے مادیم سے کیا بہت بہت دھنواد آتا ہوں آئیے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسپال جی سے وہ گروہ نانک جو یہ گروہ دوارا ہے اس کی کمیٹی کے عدیقش ہیں اور انہوں نے اسی بار رکھدان کیا ہوا ہے آئیے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں اور کیسا ان کو لگ رہا ہے آپ اسی بار دونیٹ کیے ہوئے ہیں آپ نے ایک مثال قائم کر دیا ہے کیسا محسوس ہو رہا ہے ہر دفعہ رکھدان کرنے کے بعد شریر میں ایک نئی سنچیتنا کا عبو ہوتا ہے اور میں ڈاکٹر لوگوں نے منہ کر دیا میں آج بھی من سے تیار ہوں کہ میں آج رکھدان کروں گا تو میں اور سوچ کروں گا بیمار نہیں دوں گا اتنی دفعہ رکھدان کرنے کے بعد آج میرا شریر ایک دم سوچتے کوئی بیماری نہیں ہے اس سے بڑھتے بات کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے رکھدان بھی کیا میں ایک دو سوچتے تو میں سب بیواؤں سے ہی نیویتن کروں گا کہ آج بھی بھارت ورش میں رکھ بھی بہت کمی ہے رکھ بھی کمی کی وجہ سے انیک لوگ مر رہے جس کے لیے صرف ہم اور آپ جمعہ وارے اور ہم لوگ یہ بھگوانگار دیا ہوا ہے یہ شریر میں رکھ نکلتا ہے اپنے آپ بند بھی جاتا ہے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی ایکسٹرہ کھلچا نہیں کرنا ہے کوئی کھانا ایکسٹرہ نہیں کھانا ہے آپ لکھدان کیجئے چوبیس گھنٹے کے اندر اس کا وعلوم اپنے آپ پورا ہو جائے گا اور جو قوالٹی ہے وہ ایک مہینے کے اندر ایک کئی زن کے اندر قوالٹی مینٹین ہو جاتی ہے آپ کو کبھی کسی کمبیر بیماری کا خطا نہیں ہو جائے گا آپ جیسے بلڈ ڈونڈٹ کرتے ہیں ہارٹ اٹیک کینسر کئی ایسے جیسے کئی بیماریوں سے آپ کا بچاؤ ہوتا ہے تو آپ سب لوگ نیسن کوچ آکے لگڈان کریں جب موقع ملے تب لگڈان کریں تین مہینے کے بعد آپ لگڈان کر سکتے ہیں دن نباک تو یہاں پر ان کا صاحب صاحب کہنا ہے کہ کسی بھی اس واسط منوش کو جو اندر ویٹ نہ ہو اور اس کو اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو وہ تین مہینے میں ایک بار رکڈان کرے گا کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے کسی طرح کے کوئی ڈیزیز نہیں ہو سکتی ہے یہاں پر دیکھئے نوجوان یہاں پر موجود ہے یہ جو ہے ڈونیٹ کر رہے ہیں ابھی یہ ڈونیٹ کر لیتا ہے تو پھر ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے ایک ہیں جو ڈونیٹ کر چکے ہیں ان سے بات کوشش کر رہے ہیں آپ نے ڈونیٹ کیا ہے آج آپ کو کسا محسوس ہو رہا ہے بلکل اچھا محسوس ہو رہا ہے گھر فیل ہو رہا ہے مجھے کی میں نے رکڈان کیا آپ کس سے اسپائر ہوئے ہیں میں نے سر ڈاپٹر اسواللی سے اسپائر ہوا آؤں انہوں نے اپنے رکڈان دیا ہے آپ کا یہ پہلی بار تھا جی پہلی بار تھا تو کچھ کمزوری محسوس ہو رہی گی بلکل نہیں بلکل نہیں ایتن پہلے جیسے سوست ہے دیکھیں انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے پہلی مرتبہ یہ ڈونیٹ کیا ہے بلکل ان کو کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی دکھت نہیں یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے ہم بھی آوان سے آوان کرتے ہیں کہ ہر آدمی ڈونیٹ کرے بلکل کیونکہ بلکل کہیں فیکٹری میں بنائے نہیں جا سکتا ہے اس کا کہیں اتبادن نہیں کیا جا سکتا ہے یہ منش تو منشری ہوتا ہے اگر ڈونیٹ نہیں کریں گے ایک یونیٹ ڈونیٹ کرنے پر چار پیشنٹس کی جان بچائی جا سکتی ہے میں محمد یوسف گورکپور سے این ڈیلی کے لئے